بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم فرینڈ بلکم بیک تو مائی چینل میں بلکل خیریت سے انہوں امید کرتی آپ سب ہی اپنے گھر میں بہت ہی خوشہ خوشہ آل ہوں گے تو حاضر ہوئی ہوں نیا ولوگ لے کر آپ لوگ کی خدمت میں میرا جو ولوگ آج سیٹرڈے کا دن ہے اور مارننگ سے ہی سٹارٹ کیا ہے ناشتے کی تیاری چل رہی بہت سمپل میں کچھ بھی نہیں کیا صرف چائے بنائیے اور ساتھ میں اس کے فرینڈ لے دوں گی آج جو رسک ہوتے ہیں پاپے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیلی میں اس کو پاپے بولا جاتا ہے باقی جگہوں پر کیا بولتے ہیں پھر مجھے کومنٹ میں بتائیے گا تو سمپل سی آج چائے رکھی ہے اور پاپے کے ساتھ کیونکہ آج اتنا سارا مجھے کام تھا ساتھے دے آپ لوگوں کو بتائیں کافی 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 کام ہوتے ہیں مجھے تو بس آج کا دن میں بہت سٹارٹنگ سے بہت ہلکا سا لے کر چلی تھی اور کیونکہ کیا کروں گی سارے دن وہ آپ لوگوں ساتھ سارا میں مطلب دکھاؤں گی شیئر کروں گی سب کچھ تو یہ پاپے بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ایرے میں نہیں ملتا ہے ہی میرے حضم بڑی دور سے لاتے ہیں تو ہمیں بڑے مزے کے لگتے ہیں خیر اب جو اتا کام وہ میں بتاتی ہوں ناشتہ اس لیے ہر کا کرا گیا کہ ساید ان بڑے سارے کام تھے آج چلے پہلے ایک ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت پرانی ہے بہت اچھی بہت سمکل ہے کچھ کھڑے گرم مسالے لے لیا ہے زیرا لے لیا تھا میں نے اس میں لانگ لیا ہے بڑی لائچی لیا ہے چھوٹی لائچی لیا ہے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے تیل لیا تھا گرم کیا اس کے اندر کچھ گرم مسالے میں نے ڈال دیا ہے چلے جی اب میں کیا بنانا رہی ہوں شاہی پانیر تھم نیل سے پتہ چلا ہوگا آج آپ لوگوں کو میرے سٹائل کا شاہی پانیر آپ لوگوں کو ریسیپی ملنے والی ہے پہلے ریسیپی میں کیا کیا ڈال رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں میں نے لیسن ادھرک کا پیس ڈالا ہے سمجھ لیں دو بڑے بڑے ٹیبل سپون اور یہ جو مسالہ دکھ رہا ہے میں نے پیاز اور ٹماٹر کا کر کے رکھا ہے اس کے اندر کاجو اور بادا میں ہری مرچ ہے اس کے اندر میں نے کیا کر رہا تھا میں دو کلو پانیر میں بنا رہی ہوں تو تقریباً میری کونٹیٹی میں نے زیادہ رکھی مجھے توڑا سا مسالہ زیادہ زیادہ چاہیے تھا اس وجہ سے چلیں جی اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر گیا ہے تین پاو پیاز اور تین پاو ٹماٹر ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے اندر اور تقریباً میں نے لے لی تھی آٹھ سے دس ہری مرچیں اور اس کے اندر گیا تھا میں نے ون فورت کپ کاجو لیے تھے ون فورت کپ بادام لیے تھے اور ان دونوں کو بھی میں نے اسی کے ساتھ نہ پیس دیا تھا اور ہلکا سا میں نے کیا کر رہا تھا پیاز ٹماٹر ہری مچھا کاجو بادام کو فرائی کر کے تب میں نے پیس آتا اب کیا ہے نمک اس میں کارنگ ٹو ٹیز ہلڈی میں نے لے لی تھی اس کے اندر ون اینڈا ہاف ٹی سپون جیرہ پاوڈر لیا تھا ون اینڈا ہاف ٹی سپون نورمل مرچنی ہماری جو ہے ٹو ٹی سپون اور لال کشمیری مرچنی میری اس کے اندر ٹو ٹی سپون یہ میں نے دھنیا پاوڈر ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپون زردے کا رنگ جا رہا ہے اس کے اندر اور مطلب ون فور ٹی سپون کے قریب آپ سمجھ لیں اور سارے مسالوں کو اب ہم نے خوب اچھے سے کر لینا ہے فرائی مطلب بون لینا ہے ٹھیک ہے فرنٹ اچھا اب میں آپ کوئی بتاتی ہوں یہ جو ریسیپی نا فرنٹ یہ میرے خود کے بچپن کی بچپن اندرسن میں جب اسکول میں تھی ٹھیک ہے جب میں 11-12 میں تھی میری اس وقت کی ریسیپی ہے اور یقین کریں اس وقت یوٹیوب نہیں تھا یوٹیوب تو کیا اس وقت موبائلی نہیں تھا اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا بس میں نے کھایا تھا یہ میں جیسے کہیں کھایا اور بس میں نے سوچا اس میں کیا کیا ڈلتا ہے کوئی بتانے والا نہیں تھا کس میں کیا بنتا ہے نام تک نہیں پتا تھا یہ کیا ہے بس لگا کہ پانیر ہے تو پھر شاہی پانیر کا ایک نام چونہ ہوا تھا اس کو ہم نے شاہی پانیر کا نام دے دیا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں مسالہ بہت ہوتا چلتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو ڈھک دیا تھا باقی اس کا یہ تھا فرنس کی میں نے اپنے سکول ٹائم سے بہت شوکین رہی ہوں کھانا پکانے کی کھانا پکانے کی کھانا پکانے کی شوک تو بہت تر فرنس جو سیکھا اپنی بہنوں سے سیکھا اپنی امی سے سیکھا اور بس شاید آس پڑوس سے بھی ہاں میں نے کچھ چیزیں سیکھی تھی وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی آگے بتاؤں گی وہ کیا چیزیں تھی بٹی شاہی پانیر یقین کریگا فرنس یہ بلکل خود کی میری خود کی ریسیپی ہے مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا کبھی بھی آتا یہ جو ہے جب میں خود کا بتا رہی ہوں آپ کو تو فرنس یہ جو ہے نا ملائی کیونکہ اس وقت سچ بتاؤں مجھے پتا نہیں تھا ملتی رہی ہوگی تو میں نہیں جانتی ملتی تھی کی نہیں ملتی تھی میرے گھر میں تو مول فریش کریم نہیں آتی تھی یا کوئی سی بھی فریش کریم نہیں آتی تھی گھر کی امی ملائی نکالا کرتی تھی دودھ کی اور میں وہ بہت ساری ملائی جو ہے اس پنین میں ڈال دیتی تھی کوب کبھی کبھی ڈان پی پڑتی تھی کیونکہ پنینہ مجھے پہت پسنا میں اکثر بنایا کرتی تھی میں بہت ساری کوانٹیٹی میں اس میں ملائی جو ہے وہ ڈال دیتی تھی اور امی پر بہت پوچھتی ملائی کہاں چلی گئی دودھ کی امی کو میری عادت تھی جما کر کے بہت گھی نکالتی تھی ماشاء اللہ سے بہت ہمیشہ سے گھر میں بہت گھی بھی رہا امی نکالا کرتی تھی تو وہی کریم اسی لئے میں آج کا جو میں نے بنایا یہ جو پنیتہ مجھے بلکل اپنے سٹائل میں بنانا تھا دیتی سٹائل جیسا کہ میں پہلے بنایا کرتی مجھے وہی ٹیسٹ چاہیے تھا یہ آج کل والے مسالے نہیں چاہیے تھے آج کل والی کریم وغیرہ کچھ نہیں چاہیے تھا تو اس وقت جو گھر میں اویلیبل ہوتا تھا اس سے میں بناتی تھی اور جو ہے اگر زیرہ پاوڈر ہے تو میں ڈالتی تھی نہیں ہے تو میں نہیں ڈالتی تھی مطلب اتنا فاس کوئی رول نہیں تھا کہ یہ ڈلنا ہی ڈلنا ہے ٹھیک ہے بہت سمپل میں شاہی پنیر بنایا کرتی تھی اور میرا یقین کریں وہ بہت ڈیلیشیز بنتا تھا میں نے وہی کوشش کری کہ آج میرے دل میں تھا میں نے کہا میں اپنا پرانا والا پنیر بنا کیونکہ یہ کہیں جا رہا تھا انہوں نے مسئلی کہا تھا کہ جو مطلب میں کہا جا رہا تھا میری سیسٹر کے گھری جا رہا تھا اور میری سیسٹر نے بولا تھا کہ نا تم جو اپنی پہلے والا جو تمہارا اوریجنل شاہی پنیر تھا وہ والا تم بنانا وہی ٹیسٹ مجھے چاہیے جو تم لال کلر کا بناتی ہو اور مجھے وہی ٹیسٹ چاہیے تو یقین کریں میں نے کچھ بھی اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ڈالی جو آج کر ڈلتی ہے اینڈ میں اس میں میں نے گرم مسالہ پاورٹ ڈال دیا ہمیشہ سے میں ایسی طریقے سے ڈالتی رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا میں تو اسی شاہی پنیر کو جانتی تھی اور یقین کریں میرا ہی شاہی پنیر بہت اٹھا بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا میری خود کی ریسپی ہے یہ اسے فقر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں میں نے کسی سے کبھی نہیں پوچھا تھا بچ ایک بار کھایا تھا یہ چیزیں میں جائیں گی اور میں نے وہی چیزیں اس کے اندر ڈالی دھی اور آج میں دیکھت شاہی پنیر بنتے ہیں اس میں آلمونس یہی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں اور ایڈ آن ہو گئی ہیں وہ ہوتی ہیں بٹ یہ میرا اپنا اوریجنل شاہی پنیر ہے تو بچ جی آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اوریجنل شاہی پنیر کی ریسپی شیئر کریں ایک بار آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور کومن میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویسے یہ کافی پسند کیا جاتا ہے اچھا جی اس کے بات میں نے کیا کینا فرینڈ میں نے بنا کر رکھ دیا تھا یہ کھانا اور جی مجھے جانا تھا مارکٹ تو بس میں نے سچ بتاؤں فرینڈ لنچ نہیں ہم لوگ میں سے کسی نے بھی نہیں کرا لنچ پوری فیملی نے ہم نے کیا کرنا میں نے سب کو ایپل کاٹ کاٹ کے دے دیئے اور کیونکہ میں جا رہی تھی مارکٹ اور میں اکیلی جا رہی تھی کیونکہ مہام کو بھی سکول کا کام کرنا تھا میرے حجبن بھی آج بہت بزی تھے تو بس یہ تھا کہ میں اکیلے جا کے فٹا فٹ سے کام کر کھر کے کام بہت امپورٹنٹ تھی یقین کریں کہ جو میں آج سمال لینے جائی تھی میرے تقریب ایک مہین سے پینڈنگ کام تھا بٹ میں جانی پا رہی تھی کبھی طبیعت تو کبھی بزی اور کبھی کچھ کبھی کچھ اتنا بزی تھا کہ میں نے جا پا تھی تو میں نے کہا میں کھانے میں بلکل ٹائم ویشنی کروں گی اور میں جو سب کو اپل میں نے پکڑایا اور میں نے سب کو ایک پریٹ تھمائی اور میں یہ دے کر چلی گئے خود بھی میں نے اپل ہی کھایا کیوں کی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں رات میں ڈینر میں بھی جانا تھا تو میری سسٹر کے گھر ہی ڈینر پر جانا تھا تو بس میں نے کہا میں اس وقت ٹائم بلکل نہیں بیچ کرنا اور اچھا ارم بھی نہیں تھی ارم اپنے گاؤں گئی بھی ہے تو سب کچھ مجھے خود ہی اکیلی ہنڈل کرنا تھا گھر بھی باہر بھی ورنہ ارم رہتی ہے تو فرنڈ مجھے بہت ہرپ رہتی ہے ماشاءاللہ سے لیکن اب ارم نہیں تھی تو مجھے سب کچھ خود ہی سب کچھ میں نے لنچ کرایا اپل کا اور بس اس کے بعد فرنڈ میں کیا کرتی چلی جائی تھی میں نے تو پہلے سب سے پہلے سب کے رومز میں جا کر میں یہ دے کر آئی تاکہ سب اپنا اپنا کام بھی کرتے رہے اور کھا بھی لیں اور میرا گھر بھی نہ پھیلے فرنڈ سب سے بڑی بات تو ہی ہوتی ارم نہیں ہے تو میں مجھے کچھ پھیلے لیکن کچھ سمیٹنا تو مجھے چلو ارم ابھی سمیٹ دے تھوڑا سا ایک ہیلپ تو ہو جاتی ہے بات وہ چیز نہیں تھی تو مجھے اکیلے سب چیزیں کرنی پڑ رہی تھی اس کے بعد میں بس مجھے نکلنا تو ٹینچن یہ تھی کہ مجھے گلری سے واپس بھی آنا ہے پھر یہ پیک کر کے پھر مجھے میری سسٹر کے گھر بھی جانا بس ٹائم بس سب کچھ چھوٹی چیزیں وہ میں کرتی چلی جا رہی تھی اس کے بعد میں جائی تھی لاشپتنگر آج اتنا ضروری کام تھی میری لاشپتنگر کی میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی اتنی چھوٹی چیزیں مجھ کو لانی تھی میں چل رہی ہوں مارکٹ شوٹ کر پا رہی تو میں لوگوں کو دکھاتی تو میں نکل گئی اوٹو سے کیونکہ میں بلکل اپنا ٹائم بیس کرنا چاہتی تھی وانہ عزبان کے ساتھ جاتی تو گاڑی سے پھر جاتی پھر بہت ٹائم لگتا ہے ان کو مطلب کافی چیز پھر ان کے ساتھ پھر ان کو دیکھنا پڑتا تو میں نئی 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 آج تو مجھے پٹا پٹی کرنا کبھی بس یہ جہاں سے میں اپنا گھر کا سامان لیتی ہوں آپ پہلے بھی شیئر کر رہے ہیں بڑا مزے سامان ہوتا ہے سائی چیزیں کچھن کی ٹیشوز جتنا بھی گاربیج بیک سب کچھ ہم یہی سے لیتا راج پتنگر میں جو شاپ ہیں بہت اچھا بہت اچھے بنا لیں اس سے گانا ایتنا ایزی ہو جاتا کام کرنا پتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو بس مجھے جو جو لینا تھا مجھے مجھے لینے وائپر میرے دونوں بات ہم کے وائپر جس کے بہت پلیشان تھے اور جی میں نے وائپر لیے باقی گاربیج بیکس جانے میں چلے گھر گئی گھر سے پھر میں پیک وائپ کر کے آگے میری سیسر کے گھر تبی ان کے ٹیبل ہیں آپ دیکھیں بڑی شانداز انہوں نے ٹیبل اپنی سجا رکھی تھی بھی آگے دکھاتی ہو کیا انہوں نے کھانا ماشاءالللہ بنایا ہوا تھا اور ماشاءالللہ جو تیبل اور میں آپ دکھاتی ہوں چلیں ٹیبل پہ کیا کیا میری سیسر نے بنایا تھی دو طرح کے سویٹ بنائے تھے انہوں نے بہت مزے کا کنافہ بنائے تھا اور بہت ہی مزے کا ٹرائفل بنائے بہت ہم اس کے بعد لولی پاپ چکن لولی پاپ سیلی تھا میری بس فرنڈ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بہت انجوائی کرا ہم ساتھ میں سب لوگوں نے دنر کیا اتنے دنوں بعد میں ملی تھی نا فرنڈ سب لوگوں سے مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہم دعوت میں مل پاتے ہیں ویسے تو ہم لوگ واقعی نہیں مل پاتے ہیں تو بس سب نے دنر وینا کر لیا اس کے بعد فرنڈ یہ میرا ساتھ ویلوگ تا کیسا لگ آپ لوگوں کو مجھے ضرور کومن میں بتا دیا کریں اچھا سا چلیں انشاءاللہ کل ملتی نیو ویلوگ میرا فرنڈ تاتا کبنا بہت سا خیالا کمیلی دواء کتا دیگا take care bye bye love